یہاں پر حجرِ اسوط کے لیے بھی خواتین کے لیے لائن لگتی ہے تو کیا پروسس ہے؟ کس طرح آپ حجرِ اسوط کو گوسا دے سکتے ہیں؟ سب کچھ میں آج آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گی السلام علیکم ایفریون ورکم بیک تو میری یوٹیوب چینل اگر جویریا کا معلوم ات کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے ابھی جی رات کا بچ رہا ہے تقریباً ایک بچ کر چالیس منٹ اور میں اس وقت موجود ہوں مسجد الحرام میں یعنی کہ اندر مطاف کی طرف جانے والی ہوں ابھی باہر سہن میں ہوں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ رات کے مناظر آپ سب سے شیئر کیے جائیں اور یہاں پر حجرِ اسوط کے لیے بھی خواتین کے لیے لائن لگتی ہے تو کیا پروسس ہے؟ کس طرح آپ حجرِ اسوط کو گوسا دے سکتے ہیں؟ سب کچھ میں آج آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گی اگر صبح تک روکی تو حتیم کا بھی آپ سے سارا پروسس شیئر کروں گی تو پلیز تمہیں اس چانل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا کیونکہ عمرہ اور حج کے حوالے سے بہت ساری انفرمیٹی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی اور مجھے انسٹالگیم پر فالو کر دیجئے گا چلیں جی ویڈیو شروع اچھا ویسے بہت ساری لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی ہم تواف کب کریں تواف کرنے کا کون سا وقت صحیح ہے چونکہ ویسے تو بہت رش ہے لیکن اس وقت یعنی کہ رات کو تقریباً گیارہ بجے سے دو بجے تک کا ٹائم تھوڑا خالی ہوتا ہے اس وقت ویسے ڈیڑھ پونے دو بج رہا ہے کیونکہ میں ابھی خاص طور پر حجر اسود کی وجہ سے آئی ہوں کہ حجر اسود کا بوسہ دے سکتی ہوں یا نہیں دے سکتی کوشش کرتے ہیں اور تو اس لیے میں تھوڑا سا لیٹ آئی ورنہ بیس ٹائم اگر آپ نے تواف کرنا ہے تو پھر آپ گیارہ بجے کے ہاں آجائے کافی زیادہ خالی ہوتا ہے اور آپ بہت آسانی سے تواف کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو رش دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ نیا کے عبداللہ ایکسٹینشن ہے یہ بابا ملک فہر اور اسے ہم جا رہے ہیں دیکھیں آگے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا نشہ ہے اس وقت آپ اس طرح یہ بھی لیڈیز سیکشن ہے اس طرف بھی لیڈیز سیکشن ہے بابا ملک فہر سے بلکپول اینٹر ہوتے ہی الٹے اور سیدھے ہاتھ دونوں پر لیڈیز سیکشن ہے اگر آپ لیٹنا چاہیں آرام کرنا چاہیں نہیں تو میری ویڈیو ہے مطاف کے قریب وزوخ آنے کی وہ جگہ بیسٹ ہے کیونکہ یہاں سے اگر آپ کو وزو کا پرابلم ہوتا ہے وزو رکھتا ہے جانا پڑتا ہے تو آپ کو یہاں سے باہر جانا پڑے گا لیکن اگر آپ اس جگہ بیٹھتے ہیں تو آپ آسانی سے وزو بھی کر سکتے ہیں زیادہ رش ہو جائے گا تو پھر یہ اس طرف سے یہ راستے جانے کے بند کر دیتے ہیں اور پھر آپ کو یہ گراؤنڈ فلور کہلاتا ہے یہ گراؤنڈ فلور کہلاتا ہے اسی سے تواف کرنا پڑتا ہے جیسے وہ چل گیا ہے اور ہے جیسے وہ چر۔ یہی دلین ہو گئے یہiquerی ہے اس کو مسجد گئے لاسانتو بتا ب HIV دلین ہے ! ماشااللہ جی ماشااللہ لحب دلاللہ دیکھیں حتیٰ کہ ابھی تقریباً دو پساس سوری ابھی تقریباً ایک پساس ہو رہا ہے پھر بھی کافی خالی ہے لیکن اگر یہی آپ گیارہ بجے آتے ہیں تو اور بھی آپ کو جو ہے وہ خالی ملے گا میں تواف کر چکی ہوں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تواف کرتے ہوئے ہی آپ نے حجرِ اسود والی سائیڈ اور کعبت اللہ کے دروازے اور حتیم والی سائیڈ وہیں سے ہی چلے جانا ہے ایسے نہیں آپ ایسے کر کے نہیں جائیں چکر میں چلیں اور پھر ایسے ہی اندر ہو جائیں ابھی میرے پاس پانی نہیں ہے تو میں پانی لینے کے لیے آئی ہوں جس طرف بھی آپ ہوں آپ آئیں اور اپنے ساتھ زمزم کی بوٹل ضرور فل کر کے لے کے جائیں کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ دیر لگ جاتی ہے تو میں بھی پانی بھر رہی ہوں تو پھر چلتے ہیں اور لائن میں لگتے ہیں لائن ایسے نہیں لگی گی ابھی ابھی آپ نے صرف وہی پر رہنا ہے ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے زمزم بھر دوں پھر ساری ڈیٹیل بتاتی رات کو تقریباً دھائی سے پونے تین کے درمیان میں آپ نے کعبت اللہ کے بلکل پاس آ جانا ہے کہ کعبت اللہ ہوگا آپ کے سوری کعبت اللہ کا جو دروازہ ہے وہ ہوگا آپ کے الٹے ہاتھ پر اور حتیم جو ہے وہ ہوگا آپ کے سیدھے ہاتھ پر اب آپ یہاں پر لوگ دیکھیں گے جو کہ انتظار میں ہوں گے کہ غلافے کعبت اللہ کو پکڑ کر وہ اپنی دعائیں مانگنے تو آپ نے بھی یہی پہ کھڑے ہو جانا ہے اپنی دعائیں بھی مانگنی ہے جب جب آپ کو موقع ملے اس کے علاوہ یہی پر آپ نے کارنر پر جگہ دیکھ کر کھڑے ہو جانا ہے اچھا یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ کی صحت اچھی ہو تو ہی آپ حجر اصوت کا بوسہ دینے کے لیے یہاں لائن میں آئیے گا کیونکہ ابھی آپ نے ویٹ کرنا پڑے گا بہت زیادہ آپ نے فجر کی ازان سے پہلے تک یہاں پہ کھڑے رہنا ہے تو بہت زیادہ ٹائم ہوگا اگر آپ کی ہیلت اچھی ہو تو ہی آپ آئیے گا لیکن ہوتا کیا ہے کہ فجر کی ازان نماز نہیں ازان سے پہلے جب یہاں پہ پیچھے مردوں کی صفحے بننا شروع ہو جاتی ہیں تو اور جو لوگ ہیں وہ آگے نہیں آتے ہیں تو جتنی خواتین آگے ہوتی ہیں انہیں بہت آسانی سے حجر اصوت کا بوسہ لینے دیا جاتا ہے پہلے بقاعدہ بہت لائن بنتی تھی بہت زیادہ لوگ آتے تھے لیکن اب کے میں نے یہ دیکھا ہے کہ پروپر لائنز نہیں بنتی ہے لیکن آپ کھڑے ہوتے ہیں اور شورتوں کو آپ کہہ دیتے ہیں جس وقت وہ پیچھے بھیجتے ہیں کہ حجر اصوت کا بوسہ تو وہ بہت آسانی سے لینے دیتے ہیں میں نے الحمدللہ الحمدللہ اسی طرح کھڑے ہو کے بہت بار حجر اصوت کا بوسہ لیا ہے پہلے کی ہوتا تھا کہ ہر ازان سے پہلے جو ہے وہ لائن لگتی تھی خواتین کے لیے تقریبا ہر ازان سے پہلے لیکن اس وقت کا مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ میں نے صرف اور صرف فجر میں ہی ٹرائے کیا ہے اور فجر میں ہی مجھے موقع ملا تھا لیکن انتظامیہ کی طرف سے بہت ٹائمنگز وغیرہ وہ چینج کرتے رہتے ہیں تو آپ ایک بار ضرور کھڑے ہو کر دیکھ لی جائے گا اگر موقع ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ فجر کے علاوہ کسی اور نماز سے پہلے یعنی کہ کسی اور ازان سے پہلے کا ٹائم کر دیں لیکن فجر کی ازان سے پہلے کا ٹائم اس لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ تحجد ہونے والی ہوتی ہے تحجد کی ازان ہوتی ہے آپ بلکل کعبت اللہ کے پاس جہاں آپ کو موقع ملے آپ وہیں پر نفل ادا کر لیں اپنی دعائیں مانگیں کعبت اللہ کو دیکھتے ہوئے کعبت اللہ آپ کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ جب آپ کو موقع ملے جیسے ہی موقع ملے غلاف کعبہ کو پکڑ کر آپ اپنی دعائیں مانگ لیں تو بہت آسانی سے آپ اس طرح بوسا لے سکتے ہیں الحمدللہ میں نے مطلب کہ میں گنوی نہیں سکتی الحمدللہ میں نے اتنی بار اسی طرح لائن میں کھڑے ہوکے حج اسفت کا بوسا لیا ہے اور بہت ہی خوش قسمتی محسوس ہوتی ہے الحمدللہ اور سب ہی بوسا لینا چاہتے ہیں یہ بہت سوال میرے پاس آتا ہے لیکن جو میری بہنیں ہیلڈی ہیں اور جن کی صحت اچھی ہے جو اس طرح کوشش کر سکتی ہیں تو پلیز آپ ہر رات جا کر یہاں پر کوشش کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہت بہترین موقع مل جائے گا حج اسفت کا بوسا لینے کا بس یہ دیکھیں بلکل میں آپ کو یہ جگہ دکھا رہی ہوں کہ آپ نے اسی طرف کھڑے رہنا ہے کیونکہ اس سے آگے اگر آپ سے آگے صرف بن گئی نا پھر آپ کا آگے جانا اتنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ جو مرد حضرات کھڑے ہوتے ہیں پھر وہ کسی صورت آگے نہیں جانے دیں گے اور جو شورتیں ہیں یعنی پولیس ہیں وہ بھی آپ کو پیچھے ہی بھیجیں گے آپ نے اتنا آگے کھڑے ہونا ہے کہ جو صفے ہیں وہ آپ سے پیچھے بننا شروع ہو جائیں اس کے بعد انشاءاللہ جب آپ بلکل آگے ہوں گی تو آپ کو بلکل حج اسفت کا بوسا لینے کا موقع مل جائے گا انشاءاللہ بہت سادی میری بہنیں ایسی ہیں جن کو میں نے انسٹرگرام پر یہ والی ٹپ دی اور الحمدللہ انہوں نے بھی ایک سے زیادہ مرتبہ جو ہے وہ بوسا دیا اور کوشش کی یقینا ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں اور پھر تو انشاءاللہ انشاءاللہ اگر اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے تو ہم ضرور ضرور جو ہے وہ بوسا دے سکیں گے اور بہت آسانی سے دے سکیں گے انشاءاللہ یہاں پر ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ جتنی میری آنٹیز بہنے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ ویسے جب حجر اصفت کے اوپر اس قدر کا رش ہوتا ہے اس وقت آپ لوگ بلکل نہیں جایا کریں بہت زیادہ بے پردگی ہوتی ہے اس طرح آپ کوشش کریں جیسے یہ میں نے ٹپ بتائی ہے اور ایک اور یہاں پر ٹپ دے دیتی ہوں پتہ نہیں آپ لوگ یہ ویڈیو کب دیکھیں کس مہینے میں دیکھیں آپ لوگ کب جائیں تو جیسے یہ سامنے بھائی کھڑے یہ مسجد الحرام کی صفائی کرنے والے بھائی ہوتے ہیں تو آپ ان لوگوں سے پوچھا کریں یہ انٹیان بنگلہ دیشی پاکستانی ہی ہوتے ہیں اور یقینا کچھ نہ کچھ ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جو بہت اچھی انفرمیشن آپ کو دے دیتے ہیں اب آپ جس مہینے میں جائیں ہو سکتا ہے اس وقت فجر کی ازان سے پہلے نہ ہو کسی اور ازان سے پہلے ہو یا پھر اگر آپ جب بھی جائیں تو مجھے انسٹیگرام پر میسج کر لیجے گا انشاءاللہ اگر مجھے معلوم ہوا اس وقت کا تو میں ضرور آپ سب کو بتاؤں گی چلیں جی اب بات کر لیتے ہیں حتیم کے حوالے سے بہت دنوں سے میرے پاس انسٹیگرام پر بھی میسجز آ رہے ہیں اور میری ہر ویڈیو کے نیچے ایک نیک کومنٹ ضرور ہوتا ہے کہ جب یہ حتیم میں نفل ادا کرنے کے ٹائمنگز بتا دیں کیونکہ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں بتاؤں گی ضرور آپ کو یہ ٹائمنگز اچھا پہلے بات کر لیتے ہیں کوویڈ سے پہلے کی کوویڈ سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس قدر کا رش ہوتا تھا آپ میں جتنے حمد ہے جتنا اسٹیمنا ہے آپ جس طرح آگے جا سکتے ہیں آپ نفل ادا کر لیں کوویڈ کے بعد یہ ہوا تھا کہ انہوں نے لائنز بنانی شروع کر دی تھی کہ ہر وقت لائن بنی ہوتی تھی ایک طرف سے خواتین کی ایک طرف سے مردوں کی کہ آپ بہت آسانی سے نفل ادا کر سکتے تھے لیکن اب کیا کر دیا ہے اب الگ الگ ٹائمنگز کر دیا ہے ٹھیک ہے ایک بار میں گئی تو فجر کے وقت گئی کہ بتایا کہ فجر کے بعد لائن لگے گی اور آرسانی سے موقع بھی مل گیا ایک بار ہوا کہ بھئی عشاء کے بعد لائن لگے گی بہت آسانی سے موقع مل گیا اب جانا تھا میری فرنڈ نے میری فرنڈ نے مجھے کہا کہ ہم دونوں چلتے ہیں ساتھ اور اس در ہم نے ادھر ادھر سے معلوم کیا تو پتا چلا ہے کہ بھئی صبح سات آٹھ بجے جو ہے وہ حتیم کھولا جائے گا خواتین کے لئے میں نے کہا ٹھیک ہے ہم دونوں چلے گئے اب ہم تقریباً پونے ساتھ بجے پہنچ گئے اب آپ یہاں پر رش دیکھیں کتنی کسیر تعداد میں ماشاء اللہ خواتین موجود ہیں اور سب کو یہی تھا کہ ہم نے حتیم میں نفل ادا کرنے ہیں اس وقت ہم تقریباً پونے ساتھ بجے گئے پونے ساتھ سے سوا ساتھ سوا ساتھ سے ساڑھے ساتھ ساڑھے ساتھ سے آٹھ سوا آٹھ ساڑھے آٹھ پونے نو نو بج گئے اور اس قدر گرمی کا موسم ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ گرمی لگتی ہے اور طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے کسی وقت آپ بالکل نین نہیں کیے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کا بی پی لونا شروع ہو جاتا ہے میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے تو بہرحال الحمدل اللہ میں بہت بار نفل ادا کر چکی ہوں میری فرینڈ نے نہیں کیے تھے تو وہ کرڑا جا رہی تھی لیکن نو ساڑھے نو بجے ہماری حمد ختم ہو گئے اور ہم واپس آگئے اور تب تک حتیم کا دروازہ نہیں کھلا تھا اسی وجہ سے میں اپنی بہنوں کو کچھ کنفرم نہیں بتا پا رہی ہوں کیونکہ ایک ایک دن میں بالکل ٹائمنگز جی لوگ چینج کر دیتے ہیں کسی وقت میں آپ کو پتا چلے گا کہ آج رات کو آٹھ بجے یعنی کہ عشاء کے بعد کسی وقت میں کھولیں گے خواتین کے لئے تو آپ یہاں پہ جا کے کھڑے ہو سکتا ہے کھل جائے کسی وقت میں سننے میں آئے گا کہ بھائی آج جو ہے وہ صبح صبحوں میں کھولیں گے تو آپ صبح میں جا کے کھڑے ہو جائیں اب یہ آپ نے تھوڑی سی ایفرٹ کرنی ہوگی کیونکہ دیلی بیسس پر جو ہے وہ ٹائمنگز چینج ہو رہے ہیں اگر میں آج آپ کو ویڈیو میں بتا دوں کہ بھائی اتنی دیر لگے کی اور ہو سکتا ہے کہ مطلب اتنے بجے آپ چلے جائیں آپ اتنے بجے جائیں تو آپ نے پھر وہاں پہ جا کے میری لئے دعا تو کرنی نہیں ہے آپ نے کہنا ہے اس نے تو کروا دیا ہے جی خوار اس لئے میں بالکل کنفرم آپ کو بتا ہی نہیں پا رہی ہوں کیونکہ کچھ کنفرم ہے ہی نہیں تو آپ کو میں ایک ٹپ ضرور دے دیتی ہوں جو بھی یہ کام کرنے والے بھائی ہوتے ہیں یا پولیس والے جو ہوتے ہیں لٹرلی وہ بہت اچھی ہوتے ہیں آپ نے جا کے ان کو صرف اتنا پوچھنا ہے ہتیم نماز ٹائم یہ تین ورڈز آپ نے ان کو بولنے ہیں وہ بتا دیں گے آپ کو یا مارننگ میں ہوگا تو کہہ دیں گے بھائی صبح آٹھ ایسے وہ کچھ بھی کر کے آپ کو بتا دیں گے تو آپ نے ان سے معلومات لے لینی ہے صرف یہی ٹپ میں آپ کو ہتیم کے لئے دے سکتی ہوں کیونکہ میں نے خود اتنے سے دن میں دیکھا ہے کہ ٹائمنگز ڈیلی بیسس پر چینج ہو رہے ہیں اب میں آج ویڈیو اپلوڈ کر دوں کہ بھئی آپ صبح آٹھ بجے چلے جائیں آپ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹائم ہی نہ ہو تو یہ بہت غلط بات ہو جائے گی چلیں جی ای ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چانل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا اور یہاں پر ریکویسٹ کروں گے اگر میری کسی بھی ویڈیو نے کسی بھی ٹپ نے آپ کو کوئی بھی فائدہ ایک لمحے کے لئے بھی پہنچایا ہو تو پلیز میرے ماں باپ کو مجھے اپنے خاص دعاوں میں یاد رکھیں کہ اللہ پاک ہم سب کو بار بار ہرمین شریفین کی باعدب اور قبولیت والی حاضری نصیب کریں انشاءاللہ بہت ساری انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو میرے چانل پر ملتی رہیں گے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے فی امان اللہ